ہم آواز دے رہے ہیں ایک ایسی شائرہ کو کہ جس کی آواز ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کی فضاؤں میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہے اس نے بڑی کم عمری میں اپنی کامیابی اور سرفرازی کا سفر برک رفتاری سے تیہ کیا اس کے لیے بھی میں دانیش غزل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں زوردار تعلیوں کے ساتھ میرٹ سے آئی ہوئی ایک نو عمر شائرہ محترمہ دانیش غزل صاحبہ مائک پر تشریف لا چکی ہے حضرات بہت اچھے طریقے سے آپ سن رہے ہیں اور آج کی خوبصورت سی محفیل آزاد صاحب کے نام سے ملصوب یہ خوبصورت سی ایک مطلع دو تین شیر پیش کرتی ہوں ابھی فاروق صاحب پڑھ رہے تھے بہت اچھے غزل اسی امتاج پیش کرتی ہوں سنیں گے شیروں میں اگر اس کے وہ میار نہیں ہے شیروں میں اگر اس کے وہ میار نہیں ہے شیروں میں اگر اس کے وہ میار نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو لیکن کوئی فنکار نہیں ہے اور یہ بھی شیر پیش کرتی ہوں مہ باپ کو اپنے جو ستاتا ہے شب و روز کیا کہنے ہیں مہ باپ کو اپنے جو ستاتا ہے شب و روز ظاہر ہے کہ جنت کا وہ حق دار نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ہیں اور یہ بھی شیر پیش کرتی ہوں آج کے حالات نہ ہو آپ کے دو شیر ہی دو غزلوں پر بھاری پڑ گئے ہیں بہت شکریہ ایک بار زوردار تعلیہ بجا کے مجھے حوصلہ دیجئے آپ یقیناً بہت اچھا سنتے ہیں اور شائری بھی سنتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت بہت شکریہ کر لو کبول کر لو کوئی بات نہیں ہے جی بہت شکریہ ماں باپ کو اپنے جو ستاتا ہے شب و روز ماں باپ کو اپنے جو ستاتا ہے شب و روز ظاہر ہے وہ جنت کا بھی حق دار نہیں ہے ظاہر ہے کہ جنت کا وہ حق دار نہیں ہے اب وہ بھی بتانے لگے میں آر کا مفہ ہوں اب وہ بھی بتانے لگے میں آر کا مفہ ہوں اب وہ بھی بتانے لگے میں آر کا مفہ ہوں جن لوگوں کا خود کا کوئی میں آر نہیں ہے جن لوگوں کا خود کا جنت کے طلب گاروں سے بھر پور ہے دنیا جنت کے طلب گاروں سے بھر پور ہے دنیا مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور ایک مطلع تازہ غزل سنی ہے رحمت بھائی مطلع پڑھیں تلی ایک مطلع دوشن اس کے بعد اور بہت مختہ پڑھی ہے کام تو آپ مکمل کر چکی اپنا کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی یاری نہیں ہوتی کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی یاری نہیں ہوتی کہ جن لوگوں کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی کہ جن لوگوں کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی اور ہنرمندوں کی پہلی سف سے میں کچھ یوں بھی پیچھے ہوں ہنرمندوں کی پہلی سف سے میں کچھ یوں بھی پیچھے ہوں کہ مجھ سے آکے محفل میں اداکاری نہیں ہوتی کہ مجھ سے آکے محفل میں اداکاری نہیں ہوتی کہ مجھ سے آکے محفل میں اداکاری نہیں ہوتی میں ہر دن بات کرتی ہوں وہ غالب میروں مومن سے سو یوں بھی بات مجھ سے غیر میں آری نہیں ہوتی میرے کچھ دوستوں کا مجھ پر احسان ہے انائت ہے اچھا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میرے کچھ دوستوں کا مجھ پہ احسان ہے انائیت ہے وگرنا اتنی آسانی سے میں ہاری نہیں ہوتی میرے کچھ دوستوں کا مجھ پہ احسان ہے انائیت ہے وگرنا اتنی آسانی سے میں ہاری نہیں ہوتی کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ چلی ایک مطلب دو شیر اس کے بعد ہاں دائر ہے وہ لفافہ بھی ہرا کرنا ہے اور حلال کرنا ہے دائر ہے دو شیر اور پڑھ سکتی ہیں ایک مطلع دو شیر محمد بھائی کی محبتیں ہیں بارہ بلاتے ہیں موشن محفل میں آج جی محفل میں آج ان کا جدیدار ہو گیا محفل میں آج ان کا جدیدار ہو گیا محفل میں آج ان کا جدیدار ہو گیا دل کو سنبھالنا بڑا دشوار ہو گیا دل کو سنبھالنا بڑا دشوار ہو گیا شہورت کے چند پل میری موٹھی میں دیکھ کر شہورت کے چند پل میری موٹھی میں دیکھ کر شہورت کے چند پل میری موٹھی میں دیکھ کر ہر شخص آج میرا طلب داری ہو بھائی بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے دیکھیں میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے محترمالی جناب علی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جناب رحمت علی صاحب کو کہ رحمت علی صاحب آپ اترا کھنڈ کے بہت بڑے اور بڑے عظیم کنوینر ہیں چلیے چلیے دانیس چلی جا دو شیر پڑھ دے میرے بھائی کبھی وہ پیمیٹ میں کوئی پریشانی آ جائے آپ ضرور پڑھ دیجئے دو شیر پڑھ دیجئے جو رحمت بھائی بول لیں بہت بہت شکریہ رحمت بھائی آپ کا حکم ہے اور ایک مضلہ دو شیر پڑھ دیتی ہوں یہ ہر مشاعرے کے آخر میں اس سے پڑھوائے کرتے ہیں پڑھ دیجئے سمانتی جائے جی غزل کا بات ہے غزل ہی تو ہے میرے بھائی غزل ہے غزل ہے غزل ہے کنوینر دی میں پڑھ دیجئے زندگی کی یہ سوغات پھر ہو نہ ہو تھوڑا سو بھائی ایک کو ڈال دیجئے زندگی کی یہ سوغات پھر ہو نہ ہو پیار کی ایسی برسات پھر ہو نہ ہو زندگی کی یہ سوغات پھر ہو نہ ہو میں تمہیں دیکھلوں تن مجھے دیکھلو میں تمہیں دیکھلوں تن مجھے دیکھلو مجھے دیکھلے میرے ساتھ چل یوں ہی کچھ دور تک تو میرے ساتھ چل میرے ہاتھوں میں یہ ہاتھ پھر ہو نہ ہو زندگی کی یہ سوغا ہاتھ پھر ہو نہ ہو واہ بہت اچھے